شیطان اتنی بڑی فلم ہے نا کہ میں نے دنیا میں شیطان سے بڑی فلم نہیں دیکھی یہ پتہ ہے کیا کرتا ہے کمبخت جب آپ ساتھ رہو گے نا تو ایک دوسرے کی نیگٹیف چیزیں لے کر آئے گا سامنے جس دن آپ میں الیت گئی ہوئی آپ ایک دوسرے کی پوزیٹیف چیزیں یاد دلاتا ہے پھر یہ جن میاں بیوی میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں نا تو جب ساتھ رہ رہے تھے تو شوہر بھی بیوی کی نیگٹیف چیزوں کو تو عورت بھی شوہر کی نیگٹیف چیزوں کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی نہیں کرتی یہ بھی نہیں کرتی وہ بھی نہیں کرتا وہ بھی نہیں کرتا جب طلاق ہوتی ہے نا شیطان علیت کی پھر آدمی کہتا ہے یار اس میں تو یہ بھی کرتی تھی یہ تو یہ بھی کرتی تھی کہیں اور شادی ہو جائے گی نا پھر آپ کو کہ پرانی والی کم از کم ایسی کمبخت تو نہیں تھی اس میں اتنا تو شعور تھا ٹھیک ہے تمیز سے بات نہیں کرتی تھی لیکن یار اتنا تو تھا کہ اگر میں چائے کا بولتا تو چائے تو بنا کے دے دیتی تھی یہ شیطان ہے حالانکہ اب شریعت کہہ رہی ہے پرانی والی کو چھوڑو اب نئی کی خوبیاں دیکھو لیکن جب نئی ہوگی نا تو پرانی کی خوبیاں اور نئی کی خامیاں اور وہ جب کہیں اور شادی کرے گی تو نئے والے کی خامیاں پرانے والے کی خوبیاں اور بتا بھی رہی ہوتی ہے کہ آپ سے شادی ہوگئی آپ جو ہے نا چلو جیسا بھی تھا میرا پرانا میاں کم از کم جب بھی اس پہ میں نے بولا خربوزے کا اس نے خربوزہ لا کے مجھے دیا اور سبزی اچھی لے آتے تھے وہ ان کو تو ٹیمارٹر خریدنے نہیں آتے یہ شیطان اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں ہر چیز میں یہ کیا لے کے جاتا ہے نیگیٹیو تو آپ نے شیطان کے الٹا چلنا شروع کر دو تو ہر چیز کیا ہو جائے گی پوزیٹیو ہو جائے گی تبلیح والے کیا خاندانی مثال دیتے ہیں یہ گوروں کے پاس یہ موٹیویشن کی چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی دیکھو تبلیح ہی جماعت میں کوئی لمبا چوڑا سلیبس نہیں ہے کہ کوئی بڑی زبردست مر شاپ کروائی جاتی ہو کہ جس میں جناب کوئی موٹیویشنل سپیکر جنہوں نے یورپ سے ڈگریان لی ہو لوگوں کو گائیڈ کرنے کی اور وہ جناب آ کے بڑی خاندانی قسم کے ہوتل بک کر آ کے بڑا پروفیشنل اسٹائل میں لوگوں کو سمجھا رہا اور اس کے تجربے ہوں ایسا کچھ بھی نہیں لیکن موٹیویشن ایسی خاندانی ملتی ہے کہ ایک آدمی سال کی جماعت میں امیر بن کے منیجر بن کے جاتا ہے بغیر تنخواہ کے ایک سال مختلف قوموں کے مختلف ڈیزائن کے مختلف عمر کے لوگوں کو منیج کر کے ان میں لڑائینا ہونے دینا اور پورے سال کے بعد وہ واپس تمیز سے گھر آ جاتے ہیں چار آدمیوں کو آپ ذرا تین دن کے لیے بٹھا دو پھڑا نہ ہو تو میرا نام بدل دینا چاہے کتنے ہی پڑے لکھے ہوں کھانے پہ الگ پھڑا ہوگا ان کا آج یہ پکے گا وہ کہے گا یہ نہیں پکے گا تو آرڈر نہیں چلا ہوتا ہے لازمی ہوگا یہ تو اس لیے نہیں ہوتا کہ جب پھڑے کا ٹائم آتا ہے تو ہم جدہ ہو جاتے ہیں نا بیٹھے گھٹر کے ڈکن پہ دو چار کپ شب لگا یہ بات کی بھٹا ہونے سے پہلے ہی کیا ہو جاتے ہیں تین چار دن کسی کے ساتھ رہو ایک ہدف ہو تو آپ دیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے چھوٹی چھوٹی بات کھانے پہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے دیکھیں ہم نے ایک سال کی جماعت ہوگی پیدل جماعت ہوگی گرمیاں ہوں گی گاؤں دہاتوں میں لاکھوں پتی امریکہ سے آیا وہاں آدمی بلوچستان کے پسماندہ علاقے میں ٹوٹے پھوٹی مسجد میں قیام کیا ہوا ہوگا اس نے لوٹے سے سنجا کر رہا ہوگا ٹیشو سے پھر بھی بہتر ہے بھارت لوٹے سے کیا کر رہا ہوگا سنجا کر رہا ہوگا تو یہ موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے ان کو بھائی اس میں کیا الفاظ ہیں دو چار چھوٹے چھوٹے لفظیں جو اسلام نے دیئے اور وہ یاد کیے گئے اسلام نے کیا کہا ہے بھائی بدگمانی مت کرو مصبت سوچو یہ کہا ہے نا صحابی نے عرص کہتا ہے یا رسول اللہ ایک صحابی نے دیکھا نا آپ کی کیا نہیں کیے کہ نبی نے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارہ دی اور نے کہا کچھ بھی نہیں رات کو سب سے دل صاف کر کے سوتا ہوں رات کو سوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں دل صاف کے بھائی جس نے اُلڈی بات کی اس کو سیدھا کر لیتا ہوں یہی ہوتا ہے نا کہ وہ یہ جو کہنا تھا یہ غلط مطلب نہیں یہ اس کا صحیح مطلب بھی لیے جا سکتا ہے وہ فلاں جو مجھ پہ غصہ ہوا تو اصل میں حسد کی وجہ سے نہیں اس کے دل میں میری اصلاح کا جذبہ بہت زیادہ ہے اس لئے وہ ایکسائٹیڈ ہو گیا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں دل صاف کر کے سونا یہ بہت بڑی نیکی ہے